بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسے چودری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں مریم نباس صاحبہ کی آج پیشی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں کمرہ عدالت کے اندر ایک ایسا دلچسپ واقعہ پیش آیا پھر صدیق جان صاحب جو ہیں صحافی ہیں سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں خاص طور پر شریف خاندان کے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے ان کو کوئی شاید کوئی شخص ہو جو ان کو نہ جانتا ہو صدیق جان جو ہیں آج بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے وہ سمات جو ہے اس کو سن رہے تھے کور کر رہے تھے تو اس دوران مریم نواز کے وکیل عرفان قادر نے صدیق جان کی ججز کو شکایت لگائی کیا شکایت ہی وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد کیا معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ہوا کچھ اس طرح سے ہے ہمارے دوست ہیں فیضان اشرف صاحب انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا اس واقعے کو تو میں بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں اگزیریٹ کروں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ فیضان اشرف جو ہیں انہوں نے اس سوالے سے کیا لکھا اور مختلف صافیوں نے بھی اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب سماعت جاری تھی تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے وکیل عرفان قادر کو اپنے پاس بلایا اور پھر آہستہ سے ان کو کچھ کہا کچھ انسٹرکشنز نہیں کچھ کوئی بات کی گفتگو کی ان کے ساتھ جس کے بعد عرفان قادر جو ہیں وہ واپس روشٹروم پہ چلے گئے اور پھر انہوں نے آکے ججز کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے صدیق جان کی وہاں پہ شکایت لگائی انہوں نے کہا کہ ماذرت خواہ ہوں سماعت روک کر ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں عرفان قادر صاحب کی جانب سے موزز جج صاحب کو یہ کہا گیا جس پہ پھر انہوں نے ظہرہ سبات میں سر ہلایا کہ جی بتائیں تو انہوں نے کہا کہ صدیق جان کمرہ دالت سے مریم نواز سے متعلق ٹویٹس کر رہے ہیں ٹویٹس میں لکھا جا رہا ہے کہ مریم نواز تسبیح پڑھ کر عدالت پر اثر انداز ہو رہی ہیں صدیق جان نے الزام لگایا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ کچھ پڑھ رہی ہیں اور پڑھ کر ججس پر پھونک رہی ہیں یہ گفتگو تھی یہ وہ اہم نکتہ تھا اہم معاملہ تھا جس کے اوپر عرفان قادر جو ہیں انہوں نے موزز جج صاحب تھے ان کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی پھر ایکسپیکٹ لوگ ظہر ہے جب اس طرح کا واقعہ ہوا تو یہی کر رہے تھے کہ جسٹس عمر فاروق جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گے یا اس حوالے سے جسٹس عمر فاروق جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گے اور اس حوالے سے کوئی ابزرویشن دیں گے یا منع کریں گے صحافیوں کو لیکن ایسا نہیں ہو سکا موزز جج نے صدیق جان سے متعلق کسی قسم کا کوئی حکم دینے سے انکار کیا گریز کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے پہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سارا معاملہ ہو گیا ہائی لائٹ ہو گیا لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹس کیے اور انہوں نے اپنی طرف سے جس طرح پرپرگنڈا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صدیق جان کے خلاف جو ہے وہ کیا عدالت میں کاروائی ہوگی یا یہ وہ وہ نہیں ہو سکا ظاہر ہے محضز جج صاحب نے ہی کوئی ایکشن نہیں اس کے اوپر لیا اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کیونکہ صدیق جان ہی نہیں بلکہ دیگر بھی جو صحافی جاتے ہیں تمام آگنیزیشنز کے وہ کمرہ دالت کے اندر بھی موبائل فون جب الاؤ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ صدیق جان نہیں لکھتے سارے صحافی میں نے سپریم کورٹ میں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عبدالکیونگ صدیقی صاحب بھی ایک دفعہ میں نے دیکھا ہے وہ بھی موبائل یوز کرتے نظر آئے عزاز صحیح صاحب کو میں خود دیکھ چکا ہوں وہ دالت میں کھڑے ہوکے موبائل یوز کرتے ہیں اور بھی جو جو لوگ کور کرنے کے لیے جاتے ہیں کمرہ دالت میں وہ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صدیق جان سے مطلق شکایت لگائی تھی اس پہ پھر پرویز رشید صاحب جو ہیں جو مریم نواز کی پریس کامپسز اور انہوں نے جو تقریر کرنی ہوتی ہے جس سے مطلق کہا جاتا ہے کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں تو انہوں نے بھی وہاں پہ ٹویٹ کیا صدیق جان کو کریٹیسائز کرنے کی کوشش کی تنقید کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے انہوں نے صدیق جان جو ہے ان کو بیسیکلی ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی کیا لکھتے ہیں وہ ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے امرانی صاحبی جھوٹ کی چوبیس گھنٹے چلنے والی فیکٹری آج اس وقت فوراں ہی بند ہو گئی جب ارفان قادر نے ججوں کی توجہ دلائی کہ صدیق جان نامی شخص عدالت میں کھڑا ہو کر مریم صاحبہ کے بارے میں جھوٹ ٹویٹ کر رہا ہے جھوٹے نے فوراں ہی ٹویٹ ڈلیٹ کر دیا اب پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو ان کو اب سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا فن جس طریقے سے وہ بول رہے ہوتے ہیں یا جس طرح وہ مطمئن ہو کے بول رہے ہوتے ہیں شاید ہی کوئی دوسرا سیاسی شخصیت جو ہے اس طرح سے بول سکتی ہو بڑے لائک ہیں وہ بڑے لائک فائک ہیں اس سوالے سے الفاظ کا چناؤ گفتگو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے اوپر نہیں ہیں ان سے بہتر کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو پرویز رشید صاحب نے یہ ٹویٹ کی اور پھر تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جھوٹا ٹویٹ تھا اور پھر صدیق جان نے جو ٹویٹ ہے وہ فوراں ڈیلیڈ کر دیا یا ڈر کے ڈیلیڈ کر دیا یا پھر وہ جو بھی معاملہ ہوا اب کیا صدیق جان نے واقعی اس وجہ سے ٹویٹ ڈیلیڈ کیا تھا کیا صدیق جان جو ہیں وہ ان کو لگا کہ وہ پروپوگینڈا کو کر رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ واقعی کمرہ عدالت کے اندر پڑ رہی تھی تصویح کر رہی تھی ٹھونک رہی تھی ججز کی جانب اس سے پہلے بھی ان کو دیکھا گیا ہے مختلف صاحبیوں نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے صدیق جان نے پھر پرویز رشید صاحب کو تگڑا جواب دیا ہے رگڑا دیا ہے انہوں نے پرویز رشید کو اور بتایا ہے کہ آپ کے الفاظ یا آپ کے جو الزامات ہیں وہ صدیق جان کو بات کرنے سے گفتگو کرنے سے یا ان کے موقف سے جو صاحبتی ایک موقف ہے ان کا یا جو ان کی خبر تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے صدیق جان نے ان کو ریسپونڈ کیا کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے کوٹ روم میں بیٹھ کر یہ ٹویٹ کیا ہے تو میں کوٹ روم میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ مریم نواز مریم نواز صاحبہ تسبیح پر کچھ پڑھ کر ججز پر پھونک رہی تھی یعنی وہ اپنی اس خبر کے اوپر جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی جو بات زنا انہوں نے ڈیلیٹ کر دی جس سے متعلق ارفان قادر صاحب نے جسٹس آمر فاروق کو شکاید لگائی صدیق جان کہتے ہیں کہ میں اپنی اس ٹویٹ کے اوپر قائم ہوں مریم نواز جو ہیں وہ تسبیح کر رہی تھی کچھ پڑھ رہی تھی جو بھی پڑھ رہی تھی وہ ججز کے اوپر پھونک رہی تھی انہوں نے واضح طور پر پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کو جواب دیا پھر وہ کہتے ہیں دوسرے ٹویٹ میں کہ جہاں تک ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی بات ہے اب کیوں ڈیلیٹ کیا اس کی ریزر سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی بات ہے تو آپ کی پارٹی کے ایک رہنما سے اچھا تعلق ہے انہوں نے بڑے بھائی کے طور پر کہا اور ساتھ ہی مجھے لگا کہ دورانے سماک مجھے یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا صدیق جان کو لگا کہ کمرہ دالت میں اگر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو مناسب نہیں ہے ان کو کمرہ دالت کے اندر یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بڑے پن کا مظہرہ کیا انہوں نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے اور مسلمی نون کے ایک رہنما کے کہنے کے اوپر ان کے انٹروین کرنے کے اوپر جن سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ان سے اچھا تعلق ہے اور وہ بڑے بھائی کے طور پر انہوں نے آ کے مجھے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے بھی ایسا لگا تو پھر میں نے وہ کہتے ہیں کہ باہر جا کر لکھنا چاہیے تھا یعنی ججز کے احترام میں کمرہ دالت میں جو موجود ججز تھے ان کے احترام میں صدیق جان نے خود سے یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کی تو وہ کہتے ہیں اب صدیق جان نے دیا ہے پرویز رشید صاحب کو چیلنج وہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ میں نے ٹویٹ جو ہے وہ کر دی ہے ڈیلیٹ کروا لیں اب پرویز رشید صاحب ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں صدیق جان کا یا نہیں یہ وہی جانتے ہیں مگر صدیق جان جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہے اپنی خبر پہ قائم ہے اور یہ جو پراپوگینڈا کرنے کی کوشش کی گئی جو صدیق جان سے متعلق پرویز رشید نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ جھوٹ لکھا تھا انہوں نے اور اس وجہ سے پھر ان کو ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑی تو اس متعلق صدیق جان نے کیٹاگوریکلی واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ واقعہ میں نے یہ ٹویٹ میں نے کیوں ڈیلیٹ کیا تھا اور پھر اب انہوں نے چیننج کر دیا ہے کہ اب دوبارہ سے میں نے یہ ٹویٹ کر دی ہے آپ ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں تو کروا لیں یہ تھی ایک اپ ڈیٹ ایک دلچسپ واقعہ جو آج اسلامباد ہائیکونٹ میں پیش آیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ